اللہم اکبر اللہم اکبر کسی مسلمان کی عزت کے متعلق ناحق زبان درازی کرنا اللہم مجھے آپ کو حدائج دے دے ہمی سے کتنا آسان لیتے بلکہ اگر کسی کی ناحق توہین کر رہے تو اندر ہی اندر نہیں بلکہ بھری مجلسوں میں اپنے خلاف گواہی لکھواتے ہیں میں نے یوں کہا میں نے یوں کہا میں نے اس کی اچھی طرح ٹھکائی کی میں نے اس کی خوب کلاس لی اور کیا کچھ اپنی بربادی کے بیانات اللہ کے فرشتوں کو قدم بن کرواتے ہیں ایسا کرنا باعث فخر نہیں باعث عذاب اور مصیبت سمات فرمائیے امام ابو دعوب نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَرْبَرْغِبَا الْاِسْتِتَالَتَ فِي اِرْضِ مُسْلِمْ بِغَيْرِ حَقُ بے شک سنگین ترین سود میں سے کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں ناحق زبان درادی کرنا ہے اور یہ معلوم ہے ایک درہم سودی جان بوجھ کر کھانا چھتیس مرتبہ تھرڈی سکس چھتیس مرتبہ بدکاری سے زیادہ سخت عدام اور شادی شدہ ایک دفعہ بدکاری کرے اس کی سزا یہ پتھر مور مور کے اس کی جان حتم کی جائے اور یہ گناہ اس کے برابر ہے سنگین ترین سود اس میں سے ایک ہی ہے اب گناہ دیکھئے اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے ہماری حماکت کو دیکھئے کہ ہم خامخہ اپنا ستِ اناس کس طرح کرتے ہیں